پروگرام آج کے ساتھ آج ہے دو دسمبر اور تین سو چھتیسوں دن ہے سال کا اور سال کے ختم ہونے میں انتیس دن باقی ہیں آج دو دسمبر آلودگی سے بچاؤ کا دن منایا جا رہا ہے متحدہ عرب امارات کا قومی دن ہے اور دو دسمبر کو فیدر کاسٹرو جو تھے وہ کیوبا کے صدر بنے بے نظیر بھٹو صاحبہ نے جب پہلی دفعہ پرائیم منسٹر بن منتخب ہوئی تو دو دسمبر کو اپنا آفز سنبھالا تھا کل ہم نے بات کی تھی کہ انہوں نے یکم دسمبر کو اپوائنٹ ہوئی تھی اور اس طرح دو دسمبر کو انہوں نے اپنا آفز سنبھالا دو دسمبر انیس سو چوالی جو ہے وہ ابراہیم روگوہ کی تاریخ کے پدائش ہے آپ کوسوو کے پہلے صدر تھے اور آپ کا انتقال دو سزار چھے بھی ہوا آپ کو بابا کوسوو بھی کہا جاتا ہے آج دو دسمبر ہے غلامی کے خاتمے کے طور پر بھی آج کا دن منایا جاتا ہے تو یہ وہ موضوعات ہیں جن پر تھوڑی تھوڑی ہم بات کریں گے کہ آج دنیا بھر میں کیا سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے کون سے دن منایا جا رہے ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں آلودگی کا وصلہ جو آپ نے کہا کہ آج آلودگی کا دن منایا جا رہا ہے معلوم نہیں آلودگی پھیلانے کا دن منایا جا رہا ہے یا آلودگی سے بچاؤ کا دن منایا جا رہا ہے یا آلودگی سے آگاہی کا دن منایا جا رہا ہے بہرحال آج انٹرنیشنل ڈے ہے پریونشن آلودگی کے لیے اور آلودگی کا مسئلہ جو ہے وہ ہمیشہ سے ہی دنیا میں رہا ہے لیکن جس طرح آگاہی بڑھتی جا رہی ہے تو دنیا میں آلودگی کے بارے میں بھی جو ہے وہ زیادہ جان پہچان ہوتی جا رہی ہے ہوائی آلودگی ائر پولویشن کہہ لیں پانی کی آلودگی شور کی آلودگی تو عام فہم ہیں جسو عام لوگوں کو بھی یہ بات جو ہے وہ سمجھ میں آتی ہے لیکن ترقی کے ساتھ ساتھ کچھ مزید پولویشن جو ہیں وہ بھی سامنے آتی جا رہے ہیں جس میں ایک تو بسری آلودگی ہے اس طرح سے روشنی کی آلودگی ہے اور اس طرح ریڈی ایشن جو ہے ریڈیو ایکٹیو اس جو ہے اس میں بھی شامل ہوتے جا رہے ہیں فضاء میں بھی اور ہمارے محول میں بھی اور انڈسٹری بڑھتی جا رہی ہے تو اس کی وجہ سے بھی بہت سارے آلودہ مباد جو ہیں وہ ہماری دھرتی میں ہمارے پانی میں اور اس طرح سے شامل ہوتی جا رہے ہیں تو یہ مختلف ہے تو دو دسمبر کو آلودگی سے بچاؤ کا دن بلکہ میں اسے کہوں گا کہ آلودگی سے آگاہی کا دن جو ہے وہ منائے جاتا ہے کیونکہ آگاہی ہوگی تو تب ہی ہم اسے بچ بھی سکیں گے اس پہ مزید بات آپ کرتی رہیں گی فیلحال ہم چلتے ہیں اس سے اگلے موضوع پر دو دسمبر متحدہ عرب عمارات کا قومی دن ابو زبی اجمان فجیرہ شارجہ دبائی امول قوین یہ ریاستیں تھیں الگ الگ جن کو دو دسمبر انیس سو اکتر کو یہ تیع کیا گیا کہ ان سب کو ملا کر ایک ملک بنا دیا جائے اور اس ملک کو کہا جاتا ہے یو اے ای یعنی متحدہ عرب عمارات تو اس طرح سے یہ دن جو ہے اچھا اس کے حوالے سے میں تھوڑی سی تفصیل چاہوں گا کیونکہ تھوڑا سا مجھے کام کرنے کا موقع بھی ملا متحدہ عرب عمارات انہوں نے پاکستان میں کافی انویسمنٹ کی ہے مختلف پروجیکٹ میں کچھ تو ہیلتھ کے پروجیکٹ ہیں جنہیں میں ذاتی طور پر جانتا ہوں ہوسپیٹلز پاکستان میں انہوں نے بہت بنائے ہیں اور وہ شیخ زید ہوسپیٹل کہلاتے ہیں لاہور میں موجود ہے سندھ میں موجود ہے ایک دو جگہ پر وہاں جو ہے اور رہیم یار خان میں تو یہ تین چار جگہیں تو ایسی ہیں جہاں ہوسپیٹلز انہوں نے بنائے ہیں اور بہت خوبصورت اور مارڈن ہوسپیٹلز بنائے ہیں اچھا اس طرح سے انہوں نے انوائرمنٹ کے جس طرح سے آج آلودگی کہتے ہیں انہوں نے آیا جا رہا ہے تو انہوں نے انوائرمنٹ پر بھی بہت انویسمنٹ کی ہے پاکستان کے کئی ایسے علاقے جہاں جانوروں کو پانی پینے کے لیے نہیں ملتا تھا وہاں انسانوں کو پانی پینے کے لیے نہیں ملتا تھا وہاں جانوروں کے پیانی پینے کے لیے بھی انہوں نے انتظامات کیے یہ چولستان خاص طور پر وہاں بہت بڑے علاقے میں شیخ زید نے درخت لگائے پانی کا بندوست کیا اور وہاں جو رہنے والے لوگ ہیں جو بہت دور دور سے جا کے پانی بھر کراتے تھے اپنے پینے کے لیے وہاں اونٹوں کے پینے کے لیے اب جو ہیں بہت بڑے تالاب موجود ہیں نلکے موجود ہیں اور اس پانی کی وجہ سے وہ جو سہرہ ہیں وہ بہت ہرے بھرے ہو گئے ہیں اسی طرح سے بہت سارے ہمارے اور جو سرحد ہے انڈیا اور پاکستان کی ملتی ہے سارا کا سارا چولستان ہے تو وہاں جو ہے بہاولپور کا علاقہ رہیم جارخان کا علاقہ تو وہاں انہوں نے بہت سارا انویسٹمنٹ کی ان کا اپنا ایک بہت ہی خوبصورت محل جو ہے وہاں موجود ہے سال میں چولستان کی سائی پر چولستان رہیم جارخان سے کوئی 20 و 20 میل باہر اور اسی وجہ سے رہیم جارخان کو یہ فائدہ پہنچا کہ وہاں ائرپورٹ ایک انٹرنیشنل ائرپورٹ موجود ہے جہاں سے ڈائریکٹ فرائٹس جو ہیں وہ دبائی اس سے بھی آتی ہیں جاتی ہیں اور پاکستان کے بھی مختلف علاقوں سے فیصل آباد سے آتی ہے لاہور سے کراچی سے رہیم جارخان کے لوگ جو ہیں وہ اب اس ائرپورٹ کو اپنے ڈومیسٹک پروازوں کے لیے بھی جو ہیں وہ استعمال کر سکتے ہیں صحیح بہت ہی خوبصورت ایک سڑک جو ہے وہ جاتی ہے شیخ زید کے محل کی پاس سے اور اس سڑک کو دوسرے لوگ بھی استعمال کر سکتے ہیں اس طرح سے وہ ایک بالکل جیسے ہماری موٹر بھی ہے اس طرح کی سڑک جو ہے وہاں سہرہ کے درمیان میں بنی ہوئی ہے جسے عام لوگ بھی استعمال کر سکتے ہیں تیسری بات جو اس وقت جو حکمران اس کے وہ اس وقت خریفہ تھے جب شیخ زید جو ہے یہاں حکمران تھے تو خریفہ کا اپنا انٹریک جو ہے وہ تعلیم میں ہے تو پاکستان کے تمام بڑے شہروں میں بہت خوبصورت اور ہائی فائی سکول جو ہیں وہ بنے ہیں شیخ زید ایڈوکیشن سسٹم ہے ان کا اور عام لوگوں کے لیے ان کا اس سے کوئی تعلق نہیں جو بھی چاہے اور ویری لو کاسٹ کہ وہاں لوگ جو ہیں اس میں اور بڑی خوبصورت بلڈنگیں ہیں عمارات ہیں کراچی میں بنا ہوں لاہور میں بنا ہوں رہیم بیار خان میں سندھ کے علاقوں میں بلوچستان میں دیکھا میں نے ایک ہسپیٹل جو ہے وہاں بڑا خوبصورت انہوں نے بنایا تو اس طرح سے ایک تو یعنی دوستی وہی ہوتی ہے جس میں آدمی دوسروں کا کوئی فائدہ سے ہو کہ ہمارے ہاں بہت سارے دوست ہیں دوسرے ملک بھی ہیں سارے اچھے دوست ہیں لیکن ابو زبی یا یو اے ای جو ہے وہ ہمارے ایسے دوستوں میں سے ہے جس نے ہر برے وقت میں بھی اور اچھے وقت میں بھی ساتھ دیا اور یہ انویسٹمنٹ جو ہوتی ہے یہ ایک قسم کی آپ کے ملک کو ترقی دینے میں بہت کام اب یہ بھی نہیں کہ اس نے کوئی فیکٹری لگا دیا جس کا پیسہ لے کے وہ اپنے ملک کو جا رہا ہے بلکہ اس نے ایسے کام کیے ہیں جو یہاں کے عوام کے صحت ہے تعلیم ہے انوارمنٹ ہے یہ تین ایسے ٹوپکس ہیں جو یو اے ای کے حکمرانوں نے ہمارے ملک میں انویسٹمنٹ کی اور میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ یہ بادشاہ ہی کر سکتا ہے یہ چھوٹے دل کا بندہ جو ہے وہ نہیں کر سکتا کہ میں کس لیے پیسے یہاں انویسٹ کروں جس کا اس کو فائدہ بھی کوئی نہ پہنچ رہا ہو کوئی دس پرسنٹ بھی نہ مل رہا ہو اس کا کوئی اور پرسنٹیج بھی نہ مل رہی ہو لیکن یہ یا بادشاہ کر سکتا ہے یا ایسا شخص کر سکتا ہے جس کا دل بادشاہ ہوں آخر میں مجھے ان کا قومی ترانہ جو ہے نیشنل انتم وہ مجھے بڑا اچھا لگا اس کے مجھے صرف ایک انسٹرمنٹ جو ہے وہ ملا ہے لیکن ساتھ اس کا انگلش ترجمہ جو ہے وہ بھی موجود ہے تو میں چاہوں گا کہ وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں کیونکہ جو قومی ترانہ ہوتا ہے کسی بھی ملک کا جسرا پاکستان کا ہے پاک سرزمین شادباد تو اس کے بول اور سارے جو ہیں بہت مزیکیں ہیں تو اسی طرح سے جو متحدہ عرب امارات کا قومی ترانہ ہے وہ بھی بہت مزیکہ ہے میں آپ کو اس کا جو سازینہ ہے وہ سناتا ہوں اور اس کے ساتھ میں جو اس کی انگلیس ٹرانسلیشن ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں بالکل سر یہ ہے کہ س proclaim ... live my country the unity of our emirates lives you have lived for a nation whose religion is islam and guide is the Quran i made you strong in the god's name oh homeland my country my country my country my country god has prosecuted you from the evils of the time we have to rebuild and work work sincerely work sincerely شکریہ دو دسمبر آج قومی دن ہے متحدہ عرب عمارات کا ایک بات ہم کرتے ہیں ابراہیم روگووہ ابراہیم روگووہ جو ہیں یہ دو دسمبر ان کی برڈے ہے یہ کسوو کے پہلے صدر تھے کسوو نے یوگو سلاویہ سے عزادی حاصل کی بہت مشکلوں سے اور جو سرب تھے وہ بالکل بھی نہیں چاہتے تھے کہ یہاں مسلمانوں کی کوئی اور سٹیٹ بن سکے انہوں نے طریقہ کار جو اختیار کیا ابراہیم نے وہ یہ تھا کہ لڑائی جھگڑا نہ کیا جائے جبکہ ان کی جو دوسری ریاستے ہیں اس کے ساتھ ہی حضو گوینہ ہے وہاں بہت خون خرابہ ہوا انہوں نے جیتی انہوں نے بھی جنگ لیکن خون خرابہ بہت ہوا لیکن کسوو میں کمپیٹیوی ابراہیم کی جو پولیسی تھی وہ کچھ قائد آزم سے ملتی جلتی تھی کہ یا گاندی سے ملتی جلتی تھی یہ کہہ لیں کہ نہیں پیار محمد امن سے بات چیز سے کسی بھی طریقے سے تلوار نہ اٹھائی جائے ٹیبل پہ بیٹھ کے بات کی جائے تو اس طرح سے انہوں نے جو ہے وہ آزادی حاصل کی اور بہت پڑا لکھا شخص تھا اچھا میں نے یہ دیکھا ہے کہ وہاں جو حضو گوینہ کا بھی پریزیڈنٹ ہے اس نے بھی بہت خوبصورت کتابیں لکھی ہیں اور یہ جو ابراہیم روگو وہ ہیں انہوں نے بھی بہت پڑے لکھے فلوسفی میں انہوں نے ماسٹر کیا تھا بعد میں ان کو عزازی ڈگری بی ایچ ڈی کی بھی ملی اور ان کو کئی انعامات بھی ملے ان کو ہیرو آف کوسو بھی کہا جاتا ہے ڈنمار کی ایک فانڈیشن نے ان کو پیس آوارڈ بھی دیا اور دنیا بھار میں ان کی بہت پذیرائی ہوئی فلوسفی میں انہوں ماسٹر کیا تھا لیکن دیکھیں فلوسفی میں صرف فلسفہ ہی پڑھ کر جو ہے آدمی کنفیوز نہیں ہوتا بلکہ قوموں کا بابے قوم بھی بن سکتا ہے تو آج ابراہیم روگو وہ جو ہیں دو دسمبر ان کا برڈے ہے تو کسوو کے لوگوں کو ان کے فادر آف دنیشن کا برڈے مبارک ہو ایک اور دن ہے آج بہت اہم وہ ہے دو دسمبر یونائٹن ڈیشن نے بین الکوامی دنوں کی جو فیرست بنائی ہے اس میں غلامی کے خاتمے کا دن کے طور پر بھی دو دسمبر شامل ہے اور یہ دو دسمبر انیس سو انچاس کو ایک رعداد کے تحت یونائٹن ڈیشن نے پاس کیا تھا کہ غلامی کا خاتمہ کیا جائے صرف ایک بات میں اس سلسلے میں کہنا چاہتا ہوں اسلام چودہ سو سال پہلے غلامی کا خاتمہ کر چکا یونائٹن ڈیشن اور بہت سے دوسرے لوگ آج انیس سو انچاس کی ایک رعداد کے تحت غلامی کے خاتمے کا کرنا چاہتے ہیں دو تین باتیں اگر آپ اجازت دیں تھوڑا سا ٹائم تو بات کروں گا غلامی کے حوالے سے ہی غلاموں میں حضرت بلال کا نام جو ہے وہ بہت ہی محترم اور عقیدت سے لیا جاتا ہے حضرت بلال جو تھے وہ غلام تھے اور ان کا جو آقا تھا وہ ان پر بہت ہی ظلم و ستم کیا کرتا تھا ایک مدتہ حضرت ابوہ کا صدیق وہاں سے گزرے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ حضرت بلال پر تشدد کیا جا رہا ہے تو انہوں نے ان کے مالک سے پوچھا کہ آپ اس کو چھوڑ دیں اور اس کے بدلے میں آپ کتنے پیسے لیں گے تو انہوں نے اتنی رقم بتائی کہ ان کا خیال تھا کہ ابراہیم اپنے ابوکر صدیق جو ہیں وہ اس کو نہیں لے سکیں گے تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں آپ کو ابھی پیش کرتا ہوں انہوں نے جو ہے وہ رقم دے دی اور بلال کو وہاں سے ازاد کرا دیا مالک جو تھا اس کا وہ کہنے لگا کہ ابوکر پتہ نہیں کس چیز کے ایک بھونڈے کالے موٹے ہونٹوں والے شخص کے بدلے میں اتنے پیسے دے رہا ہے تو ابوکر صدیق نے کہا کہ اگر تمہیں اس کی قیمت کا اندازہ ہوتا تو تم شاید اس سے بھی زیادہ پیسے مانگتے تو حضرت بلال جو تھے وہ شخص یہ نے جو تمام صحابہ نے حضرت بلال کو سیدنا کہا کوئی بھی ایسا شخص نہیں تھا جو بلال کو سیدنا کہہ کر نہ بلاتا ہو اور سیدنا کا مطلب ہوتا ہے میرے آقا یہ اسلام میں ایک غلام کی حیثیت ہے شخصیت ہے اور حضرت بلال میری بہت ہی فیورٹ شخصیت ہیں کسی دن پھر بات کریں جی سر اپنے آج کے دن کے حوالے سے بہت اچھی انفارمیشن آپ نے دی جس میں اپنے غلامی کے خاتمے کے دن کے حوالے سے بات کی جس میں اپنے کوسوو کے جو تھے ابراہیم روگوو جی پہلے صدر ان کے برسے کے حوالے سے آپ نے بات کی اپنے پولوشن کے حوالے سے سر بات کی تو سر تینکیو سو مچ کہ آپ نے ہمارے لیسنرز کے ساتھ اتنی اچھی انفارمیشن شیئر کی اور لیسنرز ہم مزید جیسے جیسے یہ ڈیٹس آگے جاتی جائیں گی تو ہم آپ کو مزید اپنے اس سیگمنٹ میں آج میں آپ کو اس دن کے حوالے سے کہ اس دن کو تاریخ میں کیا اہمیت حاصل ہے ہم آپ کو ضرور بتاتے رہیں گے باتِ قرن بالک فرج ویڈیوی موسیقی 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 موسیقی